اسلام ناظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسد تور انسینسرڈ میں آج جو ہم آپ کو دیگا کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے ایک بکرات اثر جو آج کل امریکہ میں پائے جاتے ہیں پاکستانی فوج کی بڑی نادر دریافت تھے وجہت ایس خان انہوں نے اب ایک نیا شارٹ کروائی ہے مجھے تو بہت مزا آیا لوگ بلاوزہ ٹوٹر پر ان کے بارے میں لگے ہوئے ہیں شارٹ پڑی مزے کی ہے ان محصوف کے بقول ٹھیک ہے کہ پاکستان کے سابق آرمی چیف تھے جنرل کمر جعوید باجوا انہوں نے امریکہ اور مغرب سے یہ دین کی ٹھیک ہے کہ وہ جو پاکستان کے ایٹمی میزائل ہیں ان کی وہ جو رینج ہے نا وہ گھٹا کے کم کر کے سکریوڈ ڈائیور سے انہوں نے کہا کہ وہ طرح رینج کم کر دو سکریوڈ ڈائیور سے گھما کے نا اور اندھن کم کر دو اس میں تو اس کے بعد انہوں نے ان کی رینج ختم کر دی اور اب وہ میزائل اسرائیل تک نہیں مارک کر سکتے اور یہ ان کی خبر ہے ان کے بقول کہ جی میں نے یہ خبر اس سال کے شروع میں دی تھی تو پاکستان فورڈ کے سینئر افسر نے کال کر کے مجھے تھرٹ کیا آپ اندازہ لگائیے ماشاءاللہ یہ محصوف آپ کو معلوم ہے یہ کولمبیہ جنیورسٹری میں پڑے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے بعد اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ بچی ہے جو امریکی سکولرشپ کے لیے اپلائے کر رہا ہے اور وہ کولمبیہ جنیورسٹی کے لیے اپلائے کر رہا ہے تو دس نفع سوچئے گا کہ اگر کولمبیہ نے یہ سٹف پروڈیوز کیا ہے اگر کولمبیہ جنیورسٹی وجات اس خان پروڈیوز کر رہی ہے تو انہا لیلہ و انہا الہرہ جاؤں ٹھیک ہے جی بھائی وہ میزائل ہے چائنہ کا سائیکل تھا کہ آپ نے اس کی چین کسی کہ وہ زیادہ چل نہ سکے چائنہ کا سائیکل کیا تھا وہ یہ کونسی نسل کے دانشوار ہے اور بات سی ہے کہ وجات اس خان سال یوتھیوں کے رابرٹ فسک ہیں آپ اندازہ کی جئے یہ یہ بقاعدہ یوتھیوں کے بعض جرنیلوں کے ہمارے یہ سٹیو کول ہیں آہ یہ مصوف آہ وجات اس خان صاحب ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو کہ ہم سنتے بھی ہیں اور کہیں نہ کہیں انڈسٹینڈنگ پائی بھی جاتی ہے کہ ہماری جو فوج ہے مغرب کو اس نے یہ یقین دلا رکھا ہے کہ ہمارا ایٹمی پروگرام بھارت سے دفاع کے لیے کیونکہ ہماری جو روایتی فوجی قوت ہے وہ بھارت سے کم ہے اور بھارت ایک ایٹمی طاقت ہے تو اگر خدا نہ خاصتہ بھارت پاکستان پر قبضے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس ایٹمی آپشن کو یوز کر سکتے ہیں اور اسی لئے ہم نے ہمیشہ اپنے ایٹمی ڈیٹرنس کو یہ اس پالیسی کے طاقت برقرات رکھا ہے کہ ہم پہل کر سکتے ہیں ٹھیک تو اسی بنیاد پہ مغرب کو ہمارا ایٹمی پروگرام ابھی تک قبول ہے باوجود ان کنسرنز کے کہ ہمارے ایٹمی اتھیار کہیں دشتگردوں کے ہاتھ نہ لگ جیں ان کو اس لئے قبول ہے کہ وہ صرف بھارت سینٹرک ہے وہ مغرب یا مغرب کے دیگر اتحادیوں یعنی کہ جو مین ان کا اتحادی ہے اسرائیل اس کے لیے نہیں ہے تو ہم جو ایٹمی میزائل تیار کرتے ہیں آپ کو بھی نوٹ کی جئے وہ میکسیمم تین ہزار سے پینتی سو کلومیٹر رینج کی ہمارے پاس ایٹمی میزائل ہے پینتی سو والا بھی ابھی تک ہم نے تجربہ نہیں کیا تین ہزار سے نیچے رینج والے جو ایٹمی میزائل ہیں ان کے تجربہات کر رکھے ہیں کیوں کیونکہ وہ بھارت کے شہروں کو نشانہ بناتے ہیں اور وہ اسرائیل تک نہیں جا سکتے کیوں کیونکہ اگر ہم کوئی ایسے میزائل تیار کرنے لگ دیں گے جو انٹر کانٹینینٹل ہوں گے یا وہ کوئی ایسی لانگ رینج کی ہوں گے جس سے ان کو لگے گا کہ یہ یورپ تک یا اسرائیل تک مارک کر سکتے تو دن ہمارے ایٹمی پروگرام پر ان کا کوسچن مارک آ دے گا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اگر جنگ آپ نے صرف آپ کو خطرہ بھارت سے ہے تو بھارت سے بیانڈ کے میزائل آپ کس لیے تیار کر رہے ہیں تو پھر وہ ہمیں اور نظر سے دیکھیں گے لیکن ایز لانگ ایز ہم اس ڈاکٹرائن پر قائم ہے کہ ہم کسی مغربی ملک سے نہیں جنگ چاہتے ہم نے صرف اپنے دفاع کے لیے اور وہ بھی بھارت سے دفاع کے لیے یہ ایٹمی پروگرام رکھا ہوئے تو مغرب کو اس سے وہ ایشو نہیں ہے تو اس میں یہ تو سوال ہی پتا نہیں ہوتا کہ انہوں نے ہمیں کہا ہوگا کتنا یہ ایٹمی پروگرام جو آپ کا ہے یہ ایٹمی میزائلوں کی رینج کم کریں جنرل کمرتز باڑیوان نے ان کو کہا چلو بھی سکریو ڈریور لے کے جاؤ اور جا کے میزائلوں کی رینج کم کرنے لگ جو بھائی سکریو ڈریوروں سے کہاں سے رینج بنتی ہے میزائلوں کی یہ میزائل بڑی سفیسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس میں کمپیوٹرائز پروگرام پورا فیڈ ہوتا ہے اس میں ایک خاص اندھن کی نمیٹ ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے کہ جب فائر ہوگا اس میکسیمم رینج تک یہ میزائل جا سکتا ہے اور اس میں وہ اس کے لحاظ سے پروگرام فیڈ ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے وہ سکریو ڈریوروں کا کام نہیں ہوتا یہ کوئی پھر کہوں گا چائنہ کا سائیکل نہیں ہے کہ آپ نے اس کے قصدی ہے سکریو ڈریور اور اس کے بعد اس میں سے اپنے چیز نکال دی یا ڈال دی تو اس کے بعد جناب چین سخت ہوگی تو چین ایک خاص سے آگے جا کے فس جائے گی اور میزائل اس سے آگے نہیں جائے گا اور ہمارے ماشاءاللہ سے جو یہ آصف غفور صاحب تک جو ہمارے ڈی ڈی آئی اس پی آر تھے جب ایک دور میں اور دیگر جنیل یہ وجات اس خان کو ماشاءاللہ سے یونیورسٹیوں میں بلا کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بلا کے ان سے لیکچر دروائے کرتے تھے فوجی افسران کو کوئٹا ستاف کالجز میں جا کے کالجز میں جا کر وجات اس خان صاحب لیکچر دیا کرتے تھے اندر چھونیوں میں جا کر اڈریس کیا کرتے تھے فوجی افسران سے جب ایسے جہالت کے مناروں سے ہمارے فوجی افسران کو پچھلے آٹھ دس سال لیکچر دروائے گے تو آپ سوچئے جو فوجی افسر ان کے لیکچر سن سن کے ترقی پا رہے ہوں گے وہ پھر کس ٹائپ کا میٹیریل تیار ہو رہا ہوگا اسی لئے ان کو میرے اور آپ جیسے لوگ بات کرتے ہیں تو وہ غردار لگتے ہیں وہ ملک دشمن لگتے ہیں وہ لگتا ہے کہ یہ تو فارنل ریجنٹ ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ جو ان سے پیسے لے کے لئے ان کو بتائیے نا دنیا نیوز پر محاذ پروگرام وجہت اس خان کو کس نے دلوایا تھا وہ جو جا کے اس اسٹی کی ڈاکومنٹری ہیں اور یہ ہے وہ اس پروگرام شوٹ کیا کرتا تھا وہ جو ڈرامے ادھر کیا کرتا تھا یہ کون اس کو کروار تھا ٹھیک ہے وہ ففتھیا جو ففت وار جنریشن وار تھی اس کا وجہت اس خان کو برینڈ امیسیڈر کس نے بنایا تھا فوجی میں سے بتائیں آج میں ٹھیک ہے یہ ہمیں بتائیں یہ باقی چینلز پہ وجہت اس خان کو کون پروگرام دلواتا تھا اس کے نوکنیاں کون کرواتا تھا اس کو تنخواہیں اس کی کون تائے کرواتا تھا آج بتائیں نہ ہماری فوج کا مزکرم یہ تو ہمیں بتائیں نہ میں پھر یہی کہوں گا اپنے فوجی بھائیوں سے اپنے فوج کے ادارے سے آرمیٹی جنرل آسیم منیر سے ڈی ڈی آئی سی لیفٹر جنرل ندیم احمد انجم سے ڈی ڈی کیا آگے بھک جاتے ہیں وہ کسی کے اگر بھک جائیں گے کیونکہ جس میں اگری بھکنے کی ٹنڈنسٹی ہے وہ پھر کسی کے اگری بھکے گا صرف آپ کے آگے نہیں بھکے گا یا بھول دیے کہ اس نے آپ سے پیسے لینے شروع کر دیا آپ نے اس کی چینلوں پر نوکڑی کروانے شروع کر دیا آپ نے اس کو چینلوں میں ڈریکٹر نی üz بنوانا شروع کر دیا انکر بنوانے شروع کر دیا اخباروں میں دیٹر لگوا دیا تو وہ صرف آپ کے آگے ہی بکا رہے گا اس کے اندری بکنے کی تنڈنسی ہیں وہ پھر کسی فورن قوت کے آگے بھی بک جائے گا کسی اور پلٹیکل پارٹی کے آگے بک جائے گا کسی کے بھی آگے بک جائے گا اور یہی ہو رہا ہے اب ویڈات اس خان جیسے بکاؤں اب وہ جا کے مغرب میں امریکہ میں اور اس جگہ پہ انٹی پاکستان لابیز کی ڈارلنگ بن رہے ہیں اب ادھر سے پیسے کھا رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ لوگ دانت پیس رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں ارے بھائی پالے کیوں تھے یہ اور ابھی بھی پھر نئے آپ اس قسم کے وجہت اس خان تیار کرنے لگے میں ہیں اور وہ لگے میں آپ کے ساتھ آپ ان کو ہڈیاں ڈالے جا رہے ہیں وہ لگے میں ہیں آپ ان کو لالا کے دے رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگ اٹھاتے ہیں ان کو انٹریوز کے لیے دے رہے ہیں کہ ان کی پرفائل ہائی ہو کہ انہوں نے بہت بڑا سکوپ مار رہا ہے کل کو جو یہ سٹف آپ تیار کر رہے ہیں کل کو وہ نئے ففتھی ہوں گے اور باہر بیٹھ کے آپ کو گالیاں دے رہے ہوں گے اور آپ پھر سر کے بال نوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے آیا یہ کیسے بنا اس پالیسی کو ترک کیجئے نا یہ کہاں سے وجہت ہے اس خان جیسے ٹاؤٹ نکالے آپ نے جا جا کے پی ایم ہاؤس کے آپ ان کو وہ آہ ٹبوں میں واش ٹبوں میں آپ لٹاتے رہے بات ٹبوں میں ٹھیک ہے وہ گولڈن کلر کے کموڈ پر بٹھا کے ان کی تصویریں بناتے رہے ٹھیک ہے وزیر ادم ہاؤس کی بھینسوں کے بیچ میں نچاتے رہے ٹھیک ہے کیوں کروارے تھے یہ آپ آج دیکھئے نا اس کا ملک کو کیا نقصان ہوا یہ بادوہ ڈاکٹرائن پورے ملک کو لے کے بیٹھ گیا اور آج آپ پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس نسل کے جو نیچ نسل کے نیچ کیڑے ہیں ان کو جب آپ ہڈیاں ڈالیں گے اور ان کو آپ کچھ کہیں گے کہ ہم ان کو ازدہا بنائیں گے تو وہ ازدہا صرف مجھے نہیں کھائے گا وہ اس ملک کی اختلافی آوازوں کو صرف نہیں کھائے گا جو آپ سے اختلاف کرتے ہیں وہ اینڈ میں آپ کو بھی ڈسٹ نہیں آئے گا اور اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ اس ازدہا کو ٹیکل کیسے کریں جیسے آج آپ سے پی ٹی آئی کا ازدہا نہیں ٹیکل ہو رہا اور اسی وقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن نہیں کروانے آج آپ کے ہاتھ یہ ففتی ہیں نہیں چڑھ رہے یہ باہر بیٹھ کے آپ کے پر لگے ہیں وہ کام یہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں جو آپ ان سے ہمارے خلاف کروا رہے تھے اب سوچ لیجئے اب بھی اپنی پالیسی پر گور کیجئے پر خیال رکھئے اللہ حافظ